بلوچ اس کو یوم سیاہ بلک ڈے منا رہے ہیں ناظرین پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں بھارتی پرچم لہلا دیا گیا اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں وندے ماترم کا چلایا جانا وندے ماترم ایک ایسا گیت ہے کہ جب مسلمانیں کٹھے بھی تھے پاکستان ہندوستان ایک تھا تب مسلمانوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ گیت نہیں کائیں گے قردیعظم یونیورسٹی میں پرچم کشائے کی تقریب کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے کانسلر فائرنگ سے محفوظ رہے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے پسٹل سے چار فائر کیے فائر چھت پر لگے اسلام آباد پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے پاکستان کا سبز ہلالی منحوز جھنڈا وہاں پہ چودہ آگست کو صرف آرمی کی نگرانی میں لہرائے آ جاتا ہے باقی پورے بلوچستان میں کہیں نہیں منیا جا رہا جن بلوچوں نے اپنی آتما نہیں بیچی ہے اور جنہوں نے گلامی نہیں سویکار کری ہے پاکستانی فوج کی وہ ہر سمیں اپنے اس طر پر جتنا وہ کر سکتے ہیں اس حساب سے اپنی جنگ لڑتے رہتے ہیں آزادی کی اب اسی کا ایک یہ حصہ ہے جو آج ہم نے دیکھا پاکستان میں ترنگا لہرائیا گیا بلوچستانیوں کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے جو بلوچستان میں جنہوں نے بات کریے نا جو آزادی چاہتے ہیں وہ نہیں جنہوں نے اپنی آتما بیچ دی پاکستانی فوج کو وہ نہیں تو ان کو سب کو پتا ہے یہ بات کی اگر کوئی دیش ہے جو ان کو مدد کر سکتا ہے اس میں تو وہ صرف اور صرف انڈیا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تو اسی ایچ وجہ سے ترنگا وہاں پر فیرائیا گیا وندے ماترم وہاں پر بجائیا گیا اور پھر اس کے بعد جو جھڑا گولی وغیرے چلی وہ سب کی بھی خبریں خیر سامنے آئیں تو ان سب مددوں میں یہ چیز نکل کے آ رہی ہے پاکستانی فوج کے پاس میں اس کو کس طریقے سے ڈھکیں کس طریقے سے چھپائیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پاکستانی فوج کی بھی توتو ہو رہی ہے ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ وائس چانسلر قائدیازم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ڈاکٹر محمد علی شاہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں اور فائرنگ کرنے والا یونیورسٹی کا ملازم نکلا یہ واقعہ کیسے پیش ہویا آپ نے رہا اور یہ ہماری 14 آگست کی جو ہے فلیگ وستنگ سرمنی ہوتی ہے اس کے بعد ختم ہوئی تو میں واپس اپنے گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک جو ینگ لڑکا ہے اس نے وہ میری کن پٹی پر گن رکھی اور پھر وہ میرے کسی کلیگ نے اس کو ہاتھ مارا تو اس نے فائر تین فائر اس میں کی بھارتی پرچم لہرایا گیا سوشل میڈیا پہ ویڈیو ویرل ہے تمام پاکستانی پاکستان کے اندر رہتے ہوں پاکستان کے باہر رہتے ہوں اس سوشل میڈیا ویڈیو کو دیکھ کے سیخ پاکھیں تو اتنے بڑی یونیورسٹی میں اتنا بڑا کام ہو جانا کہ وہاں پہ بھارتی پرچم لہرا دیا جائے پاکستانیوں کو یہ بات حضب نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے ایک شخص بھارتی پرچم لے کے آ رہا ہے وہ اس کو لہرا رہا ہے اس کی پیچھے وندے مادرم چل رہا ہے لوگوں نے کہا ہے بھئی یہ کیا ہے یہ کیا بکواس ہے ویسے تو ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ پندرہ آگست کو ہوا تھا اور یہ ایک ایسی بے وکوف قوم ہے قوم میں اس کو نہیں کہوں گا یہ ایک جھنڈ ہے یہ ایک ریورڈ ہے گول ہے ایک حجوم ہے جو کہ صرف اور صرف اپنی آئیڈنٹیٹی سے بھاگتے ہیں صرف اس لیے کہ پندرہ آگست ہندوستان یوم آزادی مناتا ہے تو پاکستان کیسے منا سکتا ہے آگست کو اس دنیا میں ایک ناسور پیدا کیا گیا اور پرائم منسٹر نرندر موڈی جی نے صحیح کہا ہے کہ اس دن کو ایک منحوس دن کے طور پر منایا جانا چاہیے جب انگریزوں نے اپنی پالیسی کے لیے اپنے ایک گندے مقصد کے لیے اس ناسور کو ہندوستان سے الگ کیا اور یہ ہے کہ آج دنیا اس کو بھگت رہی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان میں ہر آدمی اس وقت آزادی کا جشن منا رہے اور ساؤت نورت ایسٹ ویسٹ پورا ہندوستان اس وقت خوشیاں منا رہے جشن منا رہے آزادی کے نارے لگا رہے گھر گھر میں ترنگہ لہر آ رہے ایوین وہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ بھی آج بھارت کی آزادی کا دن منا رہے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک وشال دادلانی کا ویڈیو میسج اس میں اس نے بھی آج کے دن کو تہوار کے طور پر منانے کا کہا بلوچ اس کو یوم سیاہ بلیک ڈے منا رہے ہیں اور کیوں نہ منائیں خان و کلات کو انگریز مبارک بات دیتے ہیں آزادی کا گیارہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو بلوچستان کی ریاست آزاد ہوتی ہے پاکستان انڈیا دونوں اس کو ریکرگنائز کرتے ہیں لیکن پاکستان نے بندوق کے زور پہ ان معصوم بلوچوں کو غلام بنایا ان کے ریسورسز کی بھرپور لوٹ مار کر پاکستان کا سبز ہلالی منحوس جھنڈا وہاں پہ چودہ آگست کو صرف آرمی کی نگرانی میں لہرایا جاتا ہے باقی پورے بلوچستان میں کہیں نہیں منائے جارہا پی او کے ایک اور پارٹے پاکستان نے جو بندوق کے زور پہ ہتھیایا ہوا ہے اور بھارت کے کچھ کیا میں بولوں ایسے لیڈرز نے اس کو پاکستان کی گود میں ڈال دیا گلگت بلتستان اور پی او کے کو پی او کے میں اب انہوں نے کنٹرول کے نام پہ سیکیورٹی کے نام پہ سارے ٹورسٹک ایریاز قبضہ کر لیا ہے اور پی او کے کے لوگ مسلسل پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ یقین مانے وہاں پہ اس وقت مظفر آباد جہلم نیلم وادی مطلب سارے علاقے روڈز بند ہیں مومنٹ بند کر دی گئی ہے اور آرمی آفیسرز کے سامنے پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ففٹینٹھ ایمینمنٹ لائی گئی ہے جس کے تحت کشمیر کو اور پاکستان کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے یہی حال سندھ کا ہے یہی حال کیپی کے کا ہے سواد کو واپس ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیا ہے ٹی ٹی پی کے ٹی ریسٹوں نے پاکستان کی آرمی کے کئی آفیسرز کو اغوا کر لیا تھا اور پھر بدلے میں ڈیل ہوئی جس کے تحت ٹی ٹی پی نے ان آفیسرز کو اس لیے چھوڑا کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سواد دے دیا گیا ہے تو کیپی کیے میں زبردست پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف بلوچستان میں زبردست پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف سندھ میں زبردست پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف پی او کے گلگٹ بلتستان میں ہو رہے ہیں اور پنجاب میں عمران خان پہلی بار اب یہ پروٹیسٹ کروا رہے ہیں وہاں پہ عمران خان جلسہ کر کے آرمی کو پاکستان کے خلاف ایک اور سادش کر رہے ہیں آج پاکستان جو ڈیفولٹ ہونے کے قریب آیا ہے تو وہ عمران خان کی ہی فائننشل پولیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان تباہ ہوا ہے یہ جو چار فورین منسٹر عمران خان نے تین ساڑھے تین سال میں بدلے ہیں جو کہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایک ٹیکنوکریٹس کی زبردست ٹیم ہے یہ چار فائننس منسٹر نے پاکستان کی ایکونومی کا بیڑا غرق کر دیا سالچ لوٹ کے پاکستان کو کھا گئے ہیں چوری ڈاکا اور یہ پاکستان بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا آج بھارت کی عزت دیکھیں دنیا میں آج بھارت کا نام دیکھیں صرف اور صرف لوٹ مار کرنا لوگوں کے گھر چھین لینا نردوشوں کو یا تو بھگا دینا یا پھر سیدھے جان سے مار دینا کیڈنیپنگ کرنا کیڈنیپنگ کر کے ان کا جو ہے وہ باڈی ہے کہیں کیڈنی کہیں آہ کہیں کچھ جو ہے وہ دنیا پر میں بیچنا ایک سے ایک عوید بڑے بڑے دیشوں میں جن پہلے ان کو دکھانا دکھا دکھا کے بلانا کی آؤ آؤ ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے پھر ان سے پیسہ ان کا چرہ لینا پیسہ ان کا ڈکار جانا دھوکہ دے دینا پھر انہی کو گالیاں دینا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا ہے پاکستان کے پچھتر سالوں کے اتحاس میں ہم دیکھیں تو خیر اب آپ دیکھو پوری دنیا بڑے ہی پینی نظروں سے دیکھ رہی ہے ہندوستان کو جو ایک یہاں پہ نیشنلزم کا مومنٹ اتنی تیجی سے اٹھ رہا ہے جو یہ ہر گھر تیرنگا اور الگ الگ ناموں سے تیرنگا یاترہ یہ وہ xyz نام سے اگر آپ سوشل میڈیا کھولو تو لگ بھاگ لگ بھاگ majority of indians جو ہیں ہر دوسرا بندہ یا اس سے بھی majority of indians نے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو انڈیا کا تیرنگا ان کے گھروں پہ دیکھو بھارت کا جھنڈا لگا ہوا ہے ہر جگہ تیرنگا ہی تیرنگا نظر آ رہا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو یہ so called developed دیش ہیں جن کو super power وغیرہ بھی کہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک ہمارا دیش ہے جو ان کا دیش ہے وہاں پر ان کا جو راشتری دھوج ہے اس کے بقاعدہ لوگ پینٹے بنا کے پہنتے ہیں کچھے بنا کے پہنتے ہیں اور ہندوستان میں اتنا pride سے اپنے دھوج کا سممان کیا جا رہا ہے تو یہ چیز دیکھ کر کہ وہ لوگ بھی کہیں کہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس کو کہتے ہیں اصلی nationalism اس کو بولتے ہیں اصلی راشتر پریم تو پاکستان ایک تو پہلے ہی اس بات سے جلا گھنا ہوا تھا کہ کشمیر میں بھی ترنگی آترا نکل رہی ہے ہندوستان میں اتنا زیادہ اکھٹا کیوں ہو رہا ہے لوگ لوگ کو تو لڑنا چاہیے ہندوستان میں جب جب بھی چاہے وہ جاتی کے نام پر چاہے بھاشا کے نام پر چاہے راج کے نام پر چاہے کسی اور مددے پر جب جب یہاں پر آپس میں لوگ اور لوگ آپس میں ٹکراتے ہیں یا پھر جو state ہے اور public آپس میں ٹکراتے ہیں تب سب سے زیادہ جشن کئی منتا ہے تو پاکستان میں اب سب ہی کھٹا ہو رہے ہیں تو پھر پاکستان میں تکلیف تو ہو نہیں ہو نہیں تو وہی تکلیف ہے جس کا آج اب لوگ نتیجہ دیکھ رہے ہیں اب اس کے بات سے بلوچ جو دنیا بھر میں فیالا ہو کوئی بلوچ ہے چاہے وہ سٹوڈینٹ ہو چاہے وہ نوکری کرتا ہو بزنس کرتا ہو کچھ بھی کرتا ہو وہ ہر جگہ اپنے سطر پہ آج کا جو دن ہے چودہ آگست کا اس کو بلیک ڈے کے طور پر منا رہا ہے اب یہ بیچارے جائیں تو جائیں کہاں کتنا بھی کوشش کر لیں لیکن ان سے خبریں چھوپ نہیں رہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کے یہاں پر بگاوات کے جو بھیڑ ہے وہ بڑتی چلی جا رہی ہے